المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن علم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالت المفتح کے باب قوائد الزمائر فی القرآن کا مطالعہ شروع کیا تھا تو دراصل جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ اس فصل میں ناظم رحمہ اللہ نے یہ عمومی عنوان قائم فرمایا ہے وہ ہے فصلن فی ما یرجو الہ الفاظ القرآن یہ وہ فصل ہے جس کا تعلق قرآن مقدس کی الفاظ کی تفہیم کے ساتھ ہے تو اب بات کو یا کلام کو سمجھنے کے لیے جن قوائد کا ملحوظ نظر رہنا ضروری ہے ان میں سے ایک اہم قائدہ زمیر کی مراجعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم کلام میں زمائر کا استعمال کرتے ہیں تو ہم نے یہ بات بیان کی کہ زمیر کا استعمال بنیادی طور پر کلام میں اختصار کی پیش نظر ہوتا ہے اب زمیر کی دلالت کہاں کی جانب لوٹتی ہے اس کی کیا کیا مختلف صورتیں بنتی ہیں وہی ہمارا اس وقت کا موضوع ہے اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو امام سویتی رحمہ اللہ نے ان ابواب کو جس عنوان کے تحت جمع کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں یعنی وہ اہم قوائد جن کی رعایت ایک مفسر قرآن کے لئے ضروری ہے تو یہاں پر دیکھیں علوم القرآن اور علم التفسیر کے درمیان ایک باریک سا فرق سمجھنا ہے جب ہم علوم القرآن کہتے ہیں تو علوم القرآن ایک عمومی عنوان ہے اس میں وہ مباحث بھی شامل ہوتے ہیں جن کا تعلق قرآن مقدس کی تاریخ کے ساتھ بھی کبھی کبار ہوتا ہے لیکن ان مباحث کا براہ راست تعلق تفہیم کے ساتھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اصول التفسیر جب ہم کہتے ہیں نا خاصتاً تخصیص کے ساتھ یہ علوم القرآن کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق قرآن مقدس کی تفہیم کے ساتھ ہے بات سمجھا رہی ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے علوم القرآن میں آپ کو الدعائی القرآن یعنی قرآن مقدس کی کتنی آیتیں ہیں اس پر ہمیں مباحث ملیں گے کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر ٹھیک ہے لیکن قرآن مقدس کی آیات کی تعداد کتنی ہے کیا اس کا تعلق فہم کے ساتھ ہے اس کا تعلق فہم کے ساتھ نہیں ہے کہ قرآن مقدس میں کتنی آیات ہیں تو علماء گنتے ہیں اس کو ٹھیک ہے لیکن اس سے آپ کے فہم پر قرآن کے مدہ کو سمجھنے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے کہ یہ علوم القرآن کا تو موضوع ہے لیکن اصول تفسیر کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے تو ہم کہیں گے علوم القرآن عام ہے اور اس کا سب سٹ جسے آپ کہتے ہیں یعنی اس کا ایک حصہ اصول تفسیر ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اصول تفسیر بنیادی طور پر وہ قوائد و زوابط ہیں جن کا استعمال قرآن مقدس کو درست طریقے پر سمجھنے کے لئے ہوتا ہے یہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ یہاں پر نازم نے بیان کیا ہے قوائد قوائد الزمائر فالقرآن ضمیر کا قائدہ ٹھیک ہے تو قائدوں کا بنیادی طور تعلق ہی تفہیم کے ساتھ ہوتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قوائد ہیں یہ کیسے وجود میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو قائدہ بیان کیا یہ ضمیر کا قائدہ ہے تقدیم کا یہ قائدہ ہے تاخیر کا یہ قائدہ ہے یہ کیسے بیان ہوتا ہے دیکھیں عربی زبان کے بارے میں ایک چیز جان لیے کہ عربی زبان میں اصل نقل ہے نقل مطلب کہ ہم عربی زبان کو اسی طریقے پر سمجھتے ہیں جیسے عرب بولتے ہیں جیسے عربوں کے یہاں یہ زبان پروان چڑھی ہے ٹھیک ہے اب ان تمام حالات کا یا عربوں کی زبان کا استقرائی طور پر استقرائی سمجھتے ہیں آپ یعنی انٹوٹیلٹی ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پھر استعمال یا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کیسے کیسے کلام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے تو یہ قوائد جو پیش کیے جاتے ہیں یہ بنیادی طور پر استقرائی کی بنیاد پر یعنی وجود میں آتے ہیں کہ قرآن میں غالب استعمال اس طریقے پر ہوا ہے تو قائدہ یہ ہے بات سمجھا رہی ہے تو رولز جو فریم ہوتے ہیں کس بنیاد پر ہوتے ہیں استقرائی کی بنیاد پر ٹھیک ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ کہا جائے گا کہ قائدہ یہ ہے اور اس میں استثناء یہ ہے بات سمجھا رہی ہے تو بنیادی طور پر قائدہ استقرائی کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے جب ہم یہاں پر کہیں گے کہ قوائد الزمائر فی القرآن کہ قرآن مقدس میں ضمیر کی استعمال کا قائدہ ٹھیک ہے تو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن کا قائدہ ہے استقرائی کی بنیاد پر بات سمجھا رہی ہے قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے زمائر پر گور و فکر کرتے ہوئے علماء نے یہ قوائد ان قوائد کا استعمال کیا بات سمجھا رہی ہے تو گدشتہ درس میں ہم نے اس باب کے حوالے سے پہلے زمائر کی اہمیت مطلب کیوں زمیر استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ سب سے بنیادی مسئلہ اس میں کیا ہے اختصار کے پیش نظر اگر اختصار کلام میں نہ ہو تو کلام گیر ضروری طور پر طویل ہو سکتا ہے جس میں ہم نے ان المسلمین والمسلمات وہ آیت بیان کی کہ تقریباً بیس سے زائد اسمہ پر آخر میں زمیر کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا تو خون کی زمیر لاکر ہر ایک پر اس کو آہاتہ کیا گیا ورنہ تو یہ کہنا تھا تو جہاں بیس پچیس جملے بن جاتے وہاں پر آپ نے زمیر کے استعمال کے ذریعے سے پوری بحث کو ایک ہی جملے میں سمیٹ لیا بات سمجھا رہی ہے تو زمیر کے استعمال کا بنیادی مقصد یا فائدہ یہ ہے کہ یہ کلام میں اختصار کو پیدا کرتا ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زمیر کا کلام میں ایک مرجع ہوتا ہے یعنی جہاں in place of ہم کہتے ہیں نا pronoun کو انگلیش میں بھی کیسے ہم define کرتے ہیں which is used instead of تو آپ کسی اسم کے بدلے ضمیر کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کس کے بدلے استعمال ہوا ہے ضمیر تو دیکھ رہا ہے اب یہ ضمیر کس کو represent کر رہا ہے اس کو کلام میں کیسے دیکھا جائے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بیان کیا کہ دلالت ضمیر کی مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہے جن میں ایک صورت جسے ہم کہتے ہیں ملفوزاں بھی سابقاں مطابقاں بھی کہ بالکل دلالت واضح ہوتی ہے لفظ کو بیان کیا جاتا ہے ضمیر اور عصم دونوں ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں جیسے وَنَادَا نُوْحُنْ اِبْنَحُ اور نُوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا تو ضمیر کیا ہے حُو ہے نا اب یہ حُو کس کی طرف اشارہ ہے بیٹا کس کا ہے ابن حُو بیٹا کس کا ہے نُوح علیہ السلام کا تو نُوح علیہ السلام کا لفظ وہاں پر موجود ہے اسم اور دلالت بھی بالکل واضح ہے بات سمجھا رہے ہیں کیونکہ وہاں کوئی پوسیبلٹی نُوح علیہ السلام پکار رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور تیسرا چوتھا کوئی وہاں موجود تو ملفوظ بھی ہے اور مطابق بھی ہے واضح ہے وضاحت ہے دوسری ہم نے بیان کی تھی کہ زمنی طور پر یعنی دلالت ہوتی ہے یا اسی طرح التزام کی صورت میں جیسے ہم نے بیان کیا تھا آیت القصاص کے حوالے سے فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِهِ شَيُّنْ فَاتِّبَاعُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَاعُنْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ کہ یہ دیت کس کو آدھا کی جائے یہ کیسے پتا چلا تو ہم نے کہا کہ اُفِيَ جو اسی کے مجھول میں آیا ہے تو اس پر جب ہم گور فگر کرتے ہیں تو یہ دلالت الزامی طور پر وہاں موجود ہے کہ یہ لازم و ملزوم ہے کہ جو ماف کرے گا ماف وہ کرے گا جس کو اختیار ہے اور جس نے اب ماف کیا تو دیت اس کے حق میں آدھا کی جائے گی اس کی ہم نے تفصیل گزشتہ درس میں بیان کی اسی طرح تقدیم و تاخیر کا مسئلہ بھی ہم نے دیکھا جیسے وَعَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتَمْ مُوسَى کہ وہاں پر ضمیر کو مقدم کیا گیا وَعَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتَمْ مُوسَى تو پہلے ضمیر کو لائے گیا تو یہ ساری ابتدائی چھ سورتیں ہم نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی تو آگے بڑھتے ہوئے آج ہم مزید کچھ سورتیں جو بنتی ہیں دلالت کی ان کو ہم دیکھیں گے تو ایک سورت جس کا تذکرہ امام سیوتی نے کیا ہے رحمہ اللہ اور نازم نے بھی کیا ہے تو فرماتے ہیں وَكَدْ يُزْكَرُ الشَّيْعَانِ وَيُعَادُ الزَّمِيرُ عِلَىٰ اَحَدِهِمَا وَالْغَالِبْ كَوْنُهُ السَّانِ کی کبھی کبھار یہ سورت بنتی ہے کہ ایک ہی جگہ پر دو چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن ضمیر کی جو دلالت ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے وہ دونوں میں سے ایک ہوتا ہے دونوں نہیں ہوتے اور غالب یہی ہوتا ہے کہ جو مؤخر ہو بات میں آنے والا اسم ہو اسی پر دلالت ہوگی بات سمجھا رہی ہیں جیسے سورة البقرہ کی یہ آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَاشِئِينَ ٹھیک ہے کہ اللہ کی مدد کو طلب کرو صبر اور صلاة کے ذریعے نماز کے ذریعے وَإِنَّهَا اور بے شک یہ عمل بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ضمیر کیا ہے ہا ہے نا ہا کی ضمیر وَإِنَّهَا اب اس ہا کا مرجع کیا ہے دیکھیں یہاں ممکن ہے کہ استعانہ استعانہ بھی مونس ہے واحد ہے تو ہا اس پر بھی دلالت کر سکتی ہے اسی طرح صلاة جو ہے اس پر بھی ہا کے ذریعے سے دلالت ہو سکتی ہے تو اب قائدہ کیا ہے قائدہ یہ ہے کہ جب دو چیزوں پر اسم یعنی ضمیر کی دلالت کا امکان موجود ہو تو اس وقت اگر دو میں سے ایک پر دلالت ہو دیکھیں اگر یہ ہوتا اِنَّهُمَا ٹھیک ہے ہا کی جگہ اگر تصنیہ کی ضمیر استعمال ہوتی تو مسئلہ واضح تھا استعانت بھی بھاری ہے صلاة بھی بھاری ہے اب لیکن وہاں اشیاء دو ہیں لیکن ضمیر ایک ہے اور دلالت بھی دو میں سے ایک پر ہو سکتی ہے تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا تو قائدہ یہی بتاتا ہے کہ وہاں پر دیکھا جائے گا کہ غالب قونہ ثانی کہ غالب یہی ہوتا ہے کہ دلالت دوسرے پر دوسری شئے پر ہوتی ہے اس سے ملتا جلتا ایک اور قائدہ جو آگے آئے گا اب دیکھا یہاں پر اسی طرح کا مسئلہ ہے صورت یونس کی آیت کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو بنایا سورج کو چمکتا ہوا بنایا زیاء عطا کیا والقمرہ نورہ اور چاند کو چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور اس کے منازل تہیکیے چاند کی منزلیں تہیکیے تاکہ تم لوگ عدد السینین والحساب سالوں اور دنوں کا حساب لگا سکو اب یہاں پر ہے وقدرہو منازل ٹھیک ہے تو یہاں پر اب یہ خو کی دلالت کس پر ہے چاند پر کیونکہ یہ مؤخر آیا اور آگے بھی جو کانٹیکسٹ ہے لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تو تقویم کی بنیاد کمر کو قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ فرمانا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ عَنْ يُرْضُوحُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٹھیک ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں اسے خوش کیا جائے اب دیکھیں یہاں پر پیچھے کیا ہے دو اسمہ ہے اللہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے علیہ السلام اب لیکن جو ضمیر آئی یہ کیا ہے ضمیر واحد ہے نا اسمہ دو ہے لیکن ضمیر واحد ہے اب دلالت کس پر ہوگی تو امام سیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَرَادَ يُرْضُوهُمَا فَأَفْرَدَ لِأَنَّ الرَّسُولَ حُوَ الدَّاعِيُ الْعِبَادِ وَالْمُخَاطِبُ لَهُمْ مُخَاطِبُ لَهُمْ فرماتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں کیا ہے دراصل کہ اصل میں تو ارادہ دونوں کا ہے ٹھیک ہے اللہ اور رسول کو راضی کرنا ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں لیکن یہاں پر اب افراد مفرد ضمیر کو اس لئے استعمال کیا گیا کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہیں بات سمجھائی معاملہ کس سے پیش آ رہا ہے براہ راست رسول اللہ علیہ السلام سے ٹھیک ہے لوگ اگر ظاہر میں راضی کرنا چاہیں کسے کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو وہ یہی فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ السلام کی راضہ میں اللہ کی بھی راضہ موجود ہے بات سمجھا گئی تو یہاں پر جب خو کا مرجع رسول اللہ علیہ السلام بنے تو اس میں اللہ رب العزت کی راضہ خود بخود شامل ہے ٹھیک ہے لیکن قواعد کے پیش نظر یہاں پر خو کی ضمیر واحد کی سیگے میں استعمال کی گئی اور اس کی درارت قائدے کے مطابق کس پر ہوگی جو دو اسمہ میں سے مؤخر دوسرا ہوگا سمجھا رہی بات اسی طرح فرماتے ہیں اور ایک صورت یہ بنتی ہے وَقَدْ يُسَنَّ الزَّمِيرُ وَيَعُودُ عَلَىٰ أَحَدِ الْمَذْكُورَهِنِ کبھی کبار ضمیر کو تصنیہ میں بیان کیا جاتا ہے وہاں کیا تھا وہاں افراد تھا وہاں دو اسمہ سابقاً موجود تھے لیکن ضمیر واحد کی واحد کا تھا ٹھیک ہے یہاں اس کے برقس تقریباً صورت بنتی ہے کہ یہاں پر ضمیر تصنیہ کا ہے لیکن مذکور کیا ہے اور لوٹتا ہے صرف ایک کی طرف ہی وہاں پر کیا تھا فرق سمجھا رہی ہے واللہ ورسولہ اسماں کتنے تھے ضمیر کیسا استعمال ہوا واحد کا ٹھیک ہے یہاں برقس صورت بنتی ہے کہ ضمیر کیا ہے تصنیہ کا لیکن دلالت دو میں سے ایک پر ہی ہوگی ٹھیک ہے جیسے صورت الرحمن میں اللہ رب العزید کا یہ فرمانا مرج البحرین یلتقیان بین حما برزخل لا يبغیان فبئی آلاء ربکو ما تکذبان یخرج من حما لعو والمرجان فبئی آلاء ربکو ما تکذبان ٹھیک ہے اگر آپ اس آیت میں دیکھیں گے یخرج من حما ٹھیک ہے یہاں ضمیر کیا ہے تصنیہ یہ کہاں کی جانب لوٹتی ہے نہیں برزخ کی جانب کیسے یہ تو تصنیہ ہے یہ بحرین کی جانب ہے ٹھیک ہے لیکن امام کرتبی رحم اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَحِ لَلْعَذَبِ یہ جو ہے نا سمندروں کے ملنے کا مسئلہ بحرین ٹھیک ہے تو ایک طرف سے خارا پانی ہے دوسری طرف سے میٹھا پانی ہے سالٹی اینڈ سویٹ تو ان دونوں میں سے ایک میں سے ہی لوو المرجان نکلتے ہیں جسے کہا گیا کہ یہ نکلتا ہے مِنَ الْمِلَحِ حالانکہ اس پر اس رائے میں نظر ہے ٹھیک ہے بہرحال ہم ابھی وہی سمجھائیں گے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں سے تو نکلتا ہے جیسے دوسری طرف قرآن میں کہا گیا حَذَ عَذْبٌ فُرَاتٌ وَحَذَ مِلْخٌ اُجَاج ٹھیک ہے کہ ایک طرف سے کھارا پانی ہے دوسری طرف میٹھا پانی ہے اور ان کے درمیان برزق ہے یہ پانی آپس میں مِکس نہیں ہوتے اب جو یہ لو لو مرجان یعنی موٹی وغیرہ ہے تو امام کرتو بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو مالح یعنی جو کھارا پانی ہے اس میں سے نکلتا ہے عَذَب میں سے نہیں اب فرماتے ہیں کہ عربوں کے یہاں یہ جو اب یہاں مِنْ خُمَا تصنیہ کا ضمیر استعمال ہوا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْعَرَبَ تَجْمَعُ الْجِنْسَيْنِ سُمَّ تُخْبِرُ عَنْ اَحَدِهِمَا عربوں کے یہاں کلام کا یہ قائدہ ہے کہ وہ دو یعنی ہم کہیں گے کیٹیگریز کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں اور کبھی کا بار پھر دلالت ایک پر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر بہرائن کے ذریعے سے کیا ہوا بہرائن میں دونوں موجود ہیں ٹھیک ہے عزب بھی ہے اور مالح بھی ہے حَذَ عَذَبٌ فُرَاطٌ وَحَذَ مِلْهُنْ عُجَاج ٹھیک ہے لیکن جب یہاں مِنْ خُمَا کہا جا رہا ہے تو یہ بات مشاہدے کی ہے کہ ان میں سے فقط جو سالٹی وارٹر ہے وہاں سے یعنی لولو مرجان نکلتے ہیں اب یہاں پر مِنْ خُمَا استعمال کیا گیا کیونکہ یہ عربوں کے یہاں اسی طریقے پر استعمال ہوتا ہے بات سمجھائی تو دوسری صورت یہ بنی کہ زمیر تو مُسَنَّ استعمال ہوگی لیکن اس کا مرجع دو میں سے ایک ہی ہوگا سمجھاری بات اسی طرح اور ایک صورت یہ بنتی ہے وَقَدْ يَجِعُ الزَّمِيرُ مُتَّصِرًا بِشَائِ وَهُوَا لِغَيْرِهِ اور کبھی یہ صورت بنتی ہے کہ زمیر کسی شائع کے ساتھ متصل معلوم ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی دلالت کسی دوسری چیز پر ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ اور بلزہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتِمْ مِنْ تِین بتحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے سُلَالَتِمْ مِنْ تِین from quintessence of clay یعنی گھارے سے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمیں پتا ہے کس کو پیدا کیا گیا پہلی بار مٹی سے کس کو پیدا کیا گیا سیدنا آدم علیہ السلام کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين اس کے بعد ہم نے اس کی ذریعت کو کس صورت میں چلایا نُطْفِق کی صورت میں ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام تو سلام کی تخلیق میں نُطْفِق کا عمل نہیں تھا بات سمجھا رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کس سے آدم علیہ السلام کو بنایا اب یہاں پر نیچے کیا آ رہا ہے سُمَّ جَعَلْنَاهُ ٹھیک ہے اب یہ جو خو کی زمین ہے یہ کہاں کی جانب لوٹتی ہے تو آدم علیہ السلام کو تو نُطْفِق سے پیدا نہیں کیا گیا تو یہاں پر یہی ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتِ مِنْ تِينَ یعنی آدم سُمَّ قَالَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فَحَازِهِ لِوَلَدِهِ لِأَنَّ آدم لم يُخْلَقْ مِنْ نُطْفَةِ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر متصل زمیر تو آئی اس آیت کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا سُمَّ جَعَلْنَاهُ خُو کی دلالت انسان پر ٹھیک ہے لیکن آیت اور دیگر آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ یہاں پر خُو کی دلالت کس پر ہے ذُرِّيَتِ آدم من ذُرِّيَتِ آدم ٹھیک ہے اسی لئے ایک قائدہ یہ بیان کیا وَقَدْ يَعُوا الزَّمِير مُتْتَصِرًا بِشَائِ وَهُوَ لِغَيْرِهِ کہ کبھی یہ صورت بنتی ہے کہ ذمیر کسی شائع سے متصل بیان کی گئی ہو لیکن مراد اور کوئی چیز ہو ٹھیک ہے تو امام سعیتی رحم اللہ فرماتے ہیں حَذَا هُوَ بَابُ الْاستِقْدَام یہ جو یہ طریقہ استعمال کرنے کا ہے اسے ہم کہتے ہیں استخدام استخدام کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی دوسری کے لئے استعمال کرنا اگر ہم کہیں لفظی ترجمہ کی کسی سے خدمت طلب کرنا ٹھیک ہے یہ تو اصل میں نہیں تھا اس کے لئے وہاں پر جو ہو کی ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ اصل میں تو لگتا تھا کس کے لئے ہے آدم علیہ السلام کے لئے لیکن مِن بابِ الْاستِقْدَام امام سعیتی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ قائدہ استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھی دلالت کسی دوسری شئے پر بھی ہو سکتی ہے جیسے اس آیت میں زیادہ واضح ہے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ والی آیت پوری وَإِن تَسْعَلُوا أَنْحَا هِنَ يُنَزَّلُوا الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ أَفَ اللَّهُ أَنْحَا وَاللَّهُ گَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَعَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ سُمَّ أَسْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ اب مجھے بتائیں یہاں پر زمیر کا کہاں پر پہلے نظر آرہی ہے آپ کو دیکھیں پہلے ہے وَإِن تَسْعَلُوا أَنْحَا ٹھیک ہے هِنَ يُنَزَّلُوا الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ وَاللَّهُ گَفُورٌ حَلِيمٌ اس کے بعد دوسری آیت میں کیا ہے قَدْ سَعَلَهَا قَوْمٌ ٹھیک ہے مِن قَبْلِكُمْ یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہاں پر جب کہا گیا ہے قَدْ سَعَلَهَا قَوْمٌ یہاں جو یہ خا کی زمیر ہے یہ کہاں کی جانب لوٹتی ہے یہ اشیاء کی جانب لوٹتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں آیت کا مطلب کیا ہے اے ایمان والو تم ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں تم پر وہ بوجل گزریں گی اور اگر تم قرآن کی نزول کے دوران ایسی چیزیں پوچھو گے تو تم پر وہ چیزیں کھول دی جائیں گی اس کا یہ بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کے بارے میں بیان کیا تو کسی صاحب نے پوچھا کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے فرمایا کہ اگر تم ایسے سوالات پوچھتے رہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم پر ہر سال حج فرض کر دیا جائے گا کیونکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا تو جتنا کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو تو یہاں پر دیکھیں کہا جا رہا ہے لا تسالو ان اشیا ایسی چیزوں کے متعلق مت پوچھا کرو اب یہاں جب کہا گیا کہ سالہا بتحقیق پوچھا ان چیزوں کو ان چیزوں کو پوچھا تم سے پہلے والے لوگوں نے اور اس کے بعد وہ اس کا انکار کرنے والے بن گئے تو یہاں پر سالہا کی ضمیر اشیا کی جانب لوٹتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس آیت میں اس آیت کی مذکور سے فائدہ لیا گیا بات سمجھا رہی ہے دیکھیں یہاں پر دلالت براہ راست موجود نہیں ہے ایسی تھے نا یہ اس سے پہلے والی آیت بھی یہ وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتِ مِنْ تِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ عَيْ ذُرِّيَّةَ آدَم آدم کی ذُرِّيَّت کو یہ بات واضح ہو رہی ہے سمجھائی بات اسی طرح آگے کہا جاہ رہا ہے اور ایک صورت یہ ہوتی ہے وَكَدْ يَعُودُ الزَّمِيرُ عَلَى مُلَابِسٍ مَا هُوَ لَهُ نَحُو إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ زُحَاحَ تو یہ صورت النازیات کی آخری آیت میں کیا ہے إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ زُحَاحَ تو پیچھے کیا ہے يَوْم ٹھیک ہے يَوْم پوری آیت کیا ہے يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ زُحَاحَ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ زُحَاحَ کی قیامت کے دن انسانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ گویا کی انہوں نے عشیہ عشیہ کہتے ہیں زہر سے دیکھ کر جو گروبِ آفتاب کا وقت ہوتا ہے جسے آپ ایوننگ ٹائم بھی کہتے ہیں اور زہر کسے کہا جاتا ہے تُلوِ آفتاب سے زہر تک کا جو وقت ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں کس کے حصے ہیں عشیہ ہو یا زہا ہو یہ کس کا حصہ ہے دن کا دونوں ہیں دن کے حصے ٹھیک ہے تو ایک حصہ عشیہ ہے دوسرا کیا ہے دوسرا حصہ زہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں کہا گیا کہ اب یہ ہاں یہ کہاں کی جانب لوٹتی ہے اگر دیکھا جائے ساتھ میں عشیہ کو یہ کہے کہ یہ یہاں کی جانب لوٹتی ہے لیکن نہیں لوٹ سکتی بات سمجھا رہی ہے بات سمجھا رہی ہے تو ای زہا یومیہ لا زہل عشیہ نفسیہ لئنہو لا زہلہ یہ بلکل ایک واضحہ بات ہے کہ زہا دن کا حصہ ہے وہ ایوننگ کا حصہ اسی لئے ہا کی ضمیر کہاں کی جانب لوٹتی ہے دین کی جانب یوم کی جانب ٹھیک ہے اچھا یہاں اب امام سویتی رحمہ اللہ دو اہم قوائد کا تذکرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو فرماتے ہیں ایک قائدہ تو یہ ہے الاصل او دہو علا اقربی مذکور اصل جو ہے ٹھیک ہے ہم نے پہلے بیان کیا استقراء کی بنیاد پر پہلے قائدہ بیان کیا جاتا ہے پھر اس میں کبھی کبھار استثناء ایکسپشنز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دو قائدے ہیں ساتھ ساتھ جن کو میں بیان کروں گا ایک تو یہ ہے الاصلو او دہو علا اقربی مذکور کہ ضمیر کی مراجعت میں اصل قائدہ یہ ہے کہ اس کی دلالت اس پر ہوگی جو قریب ہوگا ٹھیک ہے جو قریب ہوگا اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے اس فرمان میں سلط الانعام کی آیت میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا تو یہاں پر جو یہ ہے نا يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٹھیک ہے تو اس کا يُوحِي کا جو مرجع ہے یہ کہاں پر ہے اور اسی طرح ہم نے ہر ایک پیغمبر کے لیے شیاطین انس اور شیاطین جن کو یعنی جنات اور انسان میں جو شیاطین ہیں ان کو پیغمبروں کا دشمن بنایا جو ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں یعنی الکا کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب بتائیے کہ اس آیت میں مفعول اول کہاں ہے جعرہ فیل ہے فائل ہے نہیں یہ تو فیل فائل بن گیا مفعول بھی اول کون ہے اس میں نہیں شیاطین الانس والجن ٹھیک ہے ہم نے بنایا کن کو شیاطین انسان اور جنات کو کیا بنایا ان کو دشمن بنایا دیکھیں اصل میں کیسے ہے یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوَّا يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا بات سمجھا رہی کی نہیں دیکھیں ایسے ہونا چاہیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ہم نے بنایا کن کو بنایا شیاطین الانس والجن کیا بنایا ان کو لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوَّا بات سمجھا رہی ہے اب دیکھیں یہاں پر مفول بھی اول کو موخر کیا گیا شیاطین الانس والجن کو موخر کیا گیا تاکہ بَعْضُهُمْ میں جو ہُمْ کی دلالت ہے یہ کس پر ہو جائے الہ اکرہ بھی مذکور جو قریب ہے ایک دوسرے پر شیطانی الکا شیطانی وسوسہ کون کرتے ہیں شیاطین الانس والجن ٹھیک ہے کہ جنات اور انسان میں جو شیاطین ہیں وہ توحید کے نور کو بجھانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو یہ ہے نا ہُم اگر آپ اس کو الٹا کر کے لے جائے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا يُوحِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا تو اقرب المذکور والی دلالت موجود نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو دلالت واضح ہو کہ یہ شیاطین الْإِنسِ وَالْجِنِ ایک دوسرے پر الکا کرتے ہیں اسی لیے اس کو مفعول بھی اول کو معخر کیا گیا بات سمجھا رہی ہے قائدہ واضح ہو گیا تو فرماتے ہیں قائدہ یہ ہے سوائے کی مضاف مضاف علی کی جانب یعنی مراجعت ہو تو وہاں پر صورت کیا بنتی ہے فَالْأَسْلُ عَوْدُهُ لِلْمُضَافِ لِأَنَّهُ الْمُحَدَّسْ أَنْهُ تو وہاں پر قائدہ یہ ہے کہ وہاں پر مراجعت مضاف کی طرف ہوگی کیونکہ اصل میں بات کس کی جانب ہوتی ہے مضاف کی مثال کے طور پر یہاں نہیں اس آیت میں وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُحَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے ہو اب یہاں پر یہ جو ہا ہے نا یہ تو اس مضاف مضاف علی میں ہے نعمت اللہ ہے نا مضاف اور مضاف علی اب یہاں پر کس کی جانب اس کی یہ ہے مراجعت ہے نعمت کی جانب اب اگر یہ والی آیت ہو اَلَا إِلَا 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 إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّي میں اس سے جھوٹا گمان کرتا ہوں یہ جو اب خو کی دلالت ہے یہ کہاں کی جانب ہے الہ کی جانب ہے یا موسیٰ کی جانب ہے اندازہ نہ لگائے تو فیراؤن کس کے ساتھ بات کر رہا تھا فیراؤن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ بات چیز کر رہا تھا دعوت کون دے رہا تھا میرا رب مشرق و مغرب کو بنانے والا ہے آسمان زمین کو بنانے والا ہے فیراؤن کہہ رہا ہے موسیٰ تو یہ بات کہہ رہا ہے لیکن مجھے میرا گمان یہ ہے کہ یہ یہ معاذ اللہ جھوٹا ہے اسی لئے اے حمان میرے لئے تم کوئی سیڑی بناو میں آسمانوں میں گھس کے دیکھوں گا کہ جس الہ کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کی نہیں ٹھیک ہے تو پہلی صورت میں مضاف پر دلالت ہوئی اور دوسری صورت میں مضاف علیہ پر دلالت ہوئی اب یہ کیا ہے اصلی قائدہ تو اوپر والا ہے بات سمجھا رہی ہے قائدہ اصل میں ہے کہ دلالت اقرب المذکور پر ہوتی ہے یہاں پر اگر اب دیکھیں اقرب المذکور کے تحت مضاف مضاف علیہ میں اوپر والی آیت میں اللہ پر دلالت ہونی چاہیے تھی نیچے والی آیت میں مطابق ہے موسیٰ علیہ السلام پر ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ جب مضاف مضاف علیہ کا استعمال ہوگا تو وہاں پر اقرب المذکور والے قائدے میں دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے کہ دلالت مضاف کی جانب ہے یا مضاف علیہ کی جانب ہے ٹھیک ہے اب دوسرا قائدہ امام سویتی اسی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کہ قائدہ یہ ہے کہ زمائر میں کیا ہو موافقت ہو ٹھیک ہے حضر من التشتی تشتید کسے کہتے ہیں آپ بکھراوکو ٹھیک ہے کنفیوجن کیوس ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ زمائر کا مرجع کیا ہو اس میں توافق ہو توافق آپ کسے کہیں گے مطابقت ہو ٹھیک ہے مثال کے طور پر انہوں نے مثال بیان کی ہے سورة القصص یا سورة الطوحہ میں سے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہا گیا کہ آپ کیا کرو موسیٰ علیہ السلام کو ڈالو صندوق میں تابوت میں اور پھر اسے ڈال دو دریہ میں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو خو کی ضمیر ہے یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے تو یہ کہاں کی جانب لوٹتی ہے جی صحیح ہے بتائیں لگتا تو یہ ہے کہ پہلے میں خو کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی جانب لوٹنی چاہیے اور دوسرے میں صندوق کی جانب ٹھیک ہے تو اس میں اب ضمائر کا افتراک پیدا ہو گیا ٹھیک ہے ایک ضمیر ایک طرف لوٹ رہی دوسری ضمیر دوسری طرف لوٹ رہی حالانکہ امکان یہ ہے کہ دونوں ایک ہی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں بات سمجھا رہی ہے تو اس پر زمکشری نے کیا کہا امام زمکشری فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے بعض نحوی کہتے ہیں کہ پہلا زمیر جیسے ہمارے نحوی نے بھی کہا کہ پہلا زمیر موسیٰ علیہ السلام کی جانب لوٹتا ہے اور دوسرا زمیر تابوت کی جانب لیکن اس پر تنقید کس نے کی اس پر امام زمکشری نے نقد کیا ہے وہ فرماتے ہیں وَجَعَلَهُ تَنَافُرًا مُخْرِجًا لِلْقُرْعَانِ اَنْ اَعْجَازِهِ اگر آپ اس طریقے پر زمیر کے دلالات کو دیکھیں گے تو یہ قرآن کے اعجاز قرآن کے لغوی اعجاز کے خلاف ہے ٹھیک ہے وہ فرماتے ہیں وَالزَّمَائِرُ كُلُّهَ رَاجِعَتٌ إِلَى مُوسَى کہ زمیر سارے یہاں پر کس کی جانب لوٹتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جانب وَرُجُعُ بَعْذِهَا إِلَيْهِ وَبَعْذِهَا إِلَى تَابُوتِ فِيهِ خُجْنَةٌ فرماتے ہیں کہ زمیر کو باز کو لوٹانا موسیٰ کی جانب باز کو لوٹانا تابوت کی جانب یہ خُجْنَةَ کہتے ہیں کہ صحیح بیٹھنے والا نہیں ہے اس سے اس طرح بھی صورت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے قرآن کے نظم میں تنافر پیدا ہو جاتا ہے اور نظم کی مراد یا قرآن کے اعجاز لگوی اعجاز کی رعایت کرنا یہ ایک مفسر قرآن کے لئے سب سے زیادہ اہم ہے دیکھیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس طریقے سے ضمیر کی مراجعت کو دیکھا جائے تو ایسے کلام میں یعنی بریکس پیدا ہو جاتی ہیں سمجھا رہی بات قرآن کے کلام کا نظم ایسے ٹوٹ جاتا ہے اب جہاں پر دلالت واضح ہے کہ آپ ڈال دو موسیٰ کو تابوت میں اور پھر ڈال دو اسے کس میں دریائے میں ٹھیک ہے تابوت کا ذکر زمنی طور پر خود آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو قوائد ہیں ایسے اور ایک مثال اس کی ہم دیکھیں گے یہاں پر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی نصرت کرو اور ان کا احترام کرو اب یہاں پر یہ جو خو کی ضمیر ہے یہ کہاں کی جانب لوٹتی ہے دیکھیں فرماتے ہیں اَزَّمَائِرُ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْمُرَادُ بِتَعْذِيرِهِ تَعْذِيرُ دِينِهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ فَرَّقَ الزَّمَائِرِ فَقَدْ عَبَادَ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک ضمیر اللہ کی جانب لوٹتی ہے دوسری ضمیر رسول اللہ کی جانب لوٹتی ہے تو اس میں یہی مسئلہ ہے فرماتے ہیں یہ سارے ضمائر توافق کی بنیاد پر اور کلام میں یعنی تشتید پیدا نہ ہو اس کے لئے یہ سارے ضمائر کہاں کی جانب لوٹتے ہیں اللہ کی اللہ کے دین کی نصرت کرنا یہ خود ہی اللہ کے رسول کی بھی نصرت ہے بات سمجھا رہی ہے دیکھیں یہ بہت یعنی گرامر کا عربی گرامر میں درگ کا مطالبہ کرتی ہے مباحث میں کوشش کرتا ہوں کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا آسانی سے سمجھا جائیں چیزیں اب دیکھیں یہ ان دونوں چیزوں میں کبھی کبھار یعنی اختلاف ہو سکتا ہے دو قائدے ہیں ایک تو مراجعت کہاں کی ہوگی اکرب المذکور اور دوسرا توافق کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ایک اکرب المذکور کا مسئلہ ہے دوسرا کیا ہے موافقت کا مسئلہ ہے اب اگر کبھی کبھار یہ صورت پیدا ہو جائے کہ ان دونوں میں ٹکرا ہو ٹھیک ہے اکرب المذکور والا قائدہ درست نہ ہو مطلب اس سے دلالت واضح نہ ہو تو وہاں پر آپ موافقت کو ہی ترجیح دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے موافقت کو دیکھا جائے گا اسی لئے ہم نے دیکھا کہ بعض آیات میں اکرب المذکور یا مثال کے دوبارہ اس آیت میں یہاں اکرب المذکور کے قائدے کے تحت کیا تھا رسول اللہ اسلام پر دلالت تھی تھی نا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ٹھیک ہے لیکن لغوی علماء نے بیان کیا کہ ایسی صورت میں ترجیح کس کو دی جائے گی موافقت کو دی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے ضمیر الشان کا تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضمیر الشان کا تذکرہ کیا ہے تو ضمیر الشان کی تعریف اللہ بیان فرماتے ہیں بلکہ ضمیر الشان کی تعریف یہ ہے کہ خوا زمیر غائب يسبک الجملة وَيَعُودُ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ مِن شَعْنٍ او قِسْتٍ وَتَأْتِي بَعْدَهُ جُمْلَةٌ مُفَصِّرَةٌ وَتُبَيِّنُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى كُلْ حُوَ اللَّهُ أَحَد وَالْغَرَضُ مِنْهُ التعظیم وَالْتَفْخِيمُ وَالْتَحْوِيلُ وَذَلِكَ اَنَّ الْعَرَبَ اِذَا أَرَادُوا أنْ يُتَكَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ عَزِيمٍ لمْ يَعْتُوا بِلَفْزِهِ مُبَاشِرَةً بَلْ يُقَدِّمُونَ زَمِيرًا لِتَحِيَّةِ الصَّامِعِ عَلَى تَلَقِي الْخَبَرِ وَاسْتِشْرَافِ نَفْسِهِ عَلَى تَعْزِيمِ تو زمیر الشان کی تعریف کیا ہے یہ زمیر وہ زمیر ہوتی ہے جو دلالت کرتی کس پر غائب پر ٹھیک ہے اور یہ جملے سے پہلے آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی دلالت کس پر ہوتی وَيَعُودُ عَلَى مَا فِي النَّفْس اس کی دلالت اس معنی پر ہوتی ہے جو کہ آپ کے ذہن میں موجود ہو ٹھیک ہے مِنْ شَأْنِنْ اَوْ قِسْتِنْ یا تو کسی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے یا کوئی خبر بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے وَتَعْتِ بَعْدَهُ اور اس کے بعد ایسا جملہ آتا ہے جو اس کی وضاحت کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ اس جملے میں دیکھیں قُل هُوَ اللَّهُ اَحَد یہاں جو یہ زمیر منفصل ہوا ہے اس کی دلالت کہاں کی جانب ہے بتائیے یہ آپ کو پتا ہے آپ نے بچپن سے سنا ہوا اس لئے آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر کیا ہے پہلی بات میں اس کی وضاحت کروں گا زمیر شان کا جو مقصد ہوتا ہے ایک تو تعظیم کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح کہ کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یا کسی کی حیبت کو ظاہر کرنے کے لیے ٹھیک ہے یعنی ہم کہیں گے کہ عمومی طور پر کہ عظمت کے ظاہور کے لیے زمیر شان کا استعمال ہوتا ہے اور عربوں کے یہاں یہ طریقہ ہے کہ جب عرب کسی عظیم چیز کے بارے میں کسی بڑی حیبتناک یا کسی بڑی باعزت چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ براہ راست لفظ اس لفظ کو نہیں لاتے ٹھیک ہے دیکھیں اصلی میں ایسے بھی ہیں کل اللہ احد ٹھیک ہے اللہ احد اصل میں کیا ہے اللہ ایک ہے ٹھیک ہے کل اللہ احد کہو کہ اللہ اب یہ خوا کا استعمال کیوں ہے ٹھیک ہے تو یہ کہا گیا کہ عربوں کے یہاں یہ قائدہ ہے کہ وہ اس جملے کو یا اس خبر کو بیان کرنے سے پہلے زمیر کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک سامع جو ہے سننے والا جو ہے اس کا ذہن متوجہ ہو جائے کہ ایک بڑی بات بیان ہو رہی ہے کوئی عظمت والا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے اب دیکھیں وَسُمِّيَا زَمِيرُ الشَّانِ اور اسے زمیر الشَّانِ اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يَرْمُضُ لِشَّانِ انکانا مُذَكَّرًا کہ اگر یہ مذکر صورت میں آئے تو یہ کسی کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پر خُوَ كُلْ حُوَ اللَّهُ أَحْد وہ اللہ ایک ہے کہو وہ اللہ ایک ہے یہ جو ہے خُوَ یہاں پر شان کے اظہار کے لئے ہے اور اسی کا دوسرا نام بھی کہا جاتا اسے قِصَّة زمیر القصة لِأَنَّهُ يَرْمُضُ إِلَى الْقِصَّةِ انکانا مُعَنَّسًا کہ اگر یہ مُعَنَّس صورت میں آئے تو اسے پھر کیا ہم کہتے ہیں زمیر القصة کیونکہ یہ خبر کی جانب دلالت کرتا ہے جیسے صورت الحج کی اس آیت میں فَإِنَّا حَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِ فِي الصُدُورِ عمومی طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اندھا پن جو ہے کس پر ہوتا ہے آنکھ اوپر لیکن قرآن نے بیان کیا کہ انہیں یہ بیان کرو کہ حقیقت حال یہ ہے کہ ان کی آنکھوں یعنی ان کی آنکھ بسارت سے محروم نہیں ہے بلکہ ان کے دل نور سے نورِ بسارت سے محروم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو یہ ہا ہے نا ہا فَإِنَّحَا یہ کہاں کی جانب لوٹتا ہے نہیں تو ہم نے کہا کہ یہ ضمیر الشان ہے ٹھیک ہے یہ اس خبر کی جانب لوٹتا ہے بات سمجھا رہی ہے ضمیر الشان کی کیا کیا شرائط ہوتی ہیں وہ آگے آئیں گی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ضمیر الشان ہے یا نہیں ہے اگر ہم سورہ اخلاص کو سامنے رکھیں کہا گیا کل ہوا اللہ احد اس میں ہوا کیا ہے ضمیر الشان مبنیر علی الفتح فی محل رفعید مبتدہ یہ کیا ہے اصل میں ہوا ٹھیک ہے اللہ مبتدہ سانن اصل میں اتنا ہی جملہ ہو سکتا تھا نا اللہ احد ٹھیک ہے تو اللہ کیا ہے دوسرا مبتدہ اور مرفو ہے احد کیا ہے خبر خبر بات سمجھا رہی ہے اللہ مبتدہ ہے اور احد کیا ہے اس کی خبر ہے اب جو پورا جملہ اسمیہ یہ ہے اللہ احد مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیہ یہ سارا کس کی خبر بنے گا ہوا کی ہوا اللہ احد والجملہ اور اسمیہ اللہ احد فی محل رفع خبر مبتدہ اب اس سے کیا باتیں سمجھ آئیں ٹھیک ہے تو امام سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضمیر الشعن والقصہ ویسمہ ضمیر المجھول اسے بسری علماء نے ضمیر الشعن یا ضمیر القصہ کہا ہے اور کوفی علماء اسے ہی ضمیر المجھول کہتے ہیں کیونکہ اس میں ضمیر جس کی جانب لوٹتا ہے وہ مفسر آگے آتا ہے اس لئے پہلے بات اس لئے مجھول میں شروع ہوتی ہے ہوا کل ہوا وہ اللہ کون وہ آگے ہے ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے تو یہاں پر کہا گیا یہ جو ضمیر شعن ہے خالف القیاس من خمسط اوجوہن یہ ضمیر کے قواعد کے متعلق جو قواعد بیان کیا جاتے ہیں پانچ اعتبارات سے مختلف ہے کیا کیا اولا اوڈہو علا ما بعدہو لزوما از لا يجود للجملت المفسرہ لہو انت تقدم علی ولا شایم منہ پہلا قائدہ یہ ہے کہ لازم ہے کہ جس اس کا جو مرجع ہے جہاں کی جانبیں لوٹتا ہے وہ اس کے بعد لازمی طور پر آتا ہے ہم نے دیکھا نا بعض سورتوں میں مرجع مقدم ہوگا بعض میں موخر ہوگا لیکن یہاں پر کہا گیا کہ جب ضمیر و شان استعمال ہوگا تو وہاں پر اس کا مرجع لازمی طور پر کیا ہوگا موخر ہوگا ٹھیک ہے اور جو اس کا جو جملے مفسرہ ہے جو تفصیل بیان کرتا ہے وہ پہلے نہیں آسکتا ٹھیک ہے دوسری صورت ہے ان انہ مفسرہ لا یکونو الا جملہ ٹھیک ہے جو مفسرہ ہو اس کی تو یہ پورا جملہ ہوگا اسی لئے ہم نے یہاں پر کہا ہوا جو ہے اس کی خبر اللہ احد یہ کیا ہے مبتدہ خبر مل کر کیا بنے گا جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ مل کر ہوا کی خبر بنے یہ جو مفسرہ جو ہے یہ پورا جملہ ہوگا بات سمجھا رہی ہے اسی طرح یہ بطور تابع نہیں آتا ٹھیک ہے اسی لئے نہ ہی اس پر عطف ہوگا نہ ہی بدل ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح رابع انہو لا یعمل فیہ اللہ الابتداء او ناسخ والخامس انہو ملازم لیل افراد ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ناظم رحمہ اللہ نے ایک آیت کی جانب اشارہ کیا ہے کہ امام ابن حشام کی کتاب ہے المغنی کے نام سے ایک تو فقی المغنی ہے یہ امام ابن حشام کی مغنی ہے فرماتے ہیں مَتَا أَمْكَنَ الْحِمْلُ عَلَى غَيْرِ زَمِيرِ الشَّانِ فَلَا يَمْبَغِيْ أَيُّحْمَلَ عَلَيْهِ وَمِن سَمَّ ذَعَفَ قَوْلُ زَمَقْ شَرِیفِ قَوْلِهِ اِنَّهُ يَرَاكُمْ دیکھیں یہاں پر زمیر الشان کی قواعد آئے وہ آپ کو ذہن میں آئے زمیر الشان کیوں استعمال ہوتا ہے اور زمیر الشان کی قواعد میں کیا ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس آیت کو آپ سامنے رکھیں یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما اخرج ابوائكم من الجنة ينزئو انهما لباسهما لیوریهما سوآتهما انہو يراكم هو وقبیلوه من حیث لا ترونهم انہ جعلن الشیعاتین اولیاء للذین لا يؤمنون اب یہاں پر جو یہ انہ کی بات اسم انہ ہے انہ انہ ہوا ٹھیک ہے کیا یہ زمیر الشان ہے کی نہیں ہے جو ہم نے گزشتہ سلائیڈ میں ایک آوائد بیان کیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ کیا یہ زمیر الشان یہاں پر ہے کی نہیں ہے کیوں یہاں پر ہے یہاں پر عطف ہے عطف ہے زمیر الشیطان ہے یعنی یہاں پر یہ دلالت کس پر ہے یہاں پر یہ دلالت کس پر ہے یہ اللہ کی طرف نہیں ہے یہ کہ اللہ اور تمہارے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں بلکہ یہاں پر دلالت کس کی جانب ہے شیطان اور اس کے ساتھیوں پر اب جو ہم نے زمیر الشان کے قوائد بیان کیے اس میں سے کہ یہ معطوف نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ معطوف ہے اس میں عطف پایا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں گے سورہ اخلاص والی آیت خوا اللہ احد خوا وہاں پر مبتدہ ہے اور جملے مفسرہ پورا جملہ ہے مبتدہ خبر مل کر اس کا جملے مفسرہ ہے اور وہاں پر کوئی عطف نہیں ہے وہاں پر کوئی اور تابع ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے تو یہاں پر جو کہا گیا اس آیت میں خوا جو ہے یہ تو اب سب سے پہلی بات یہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ اِنَّ اسْمُعِنَّ زمیر الشان وَالْأَوْلَى قَوْنُهُ زمیر الشَّيطان ٹھیک ہے یہاں پر یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے وَيُعَيِّدُهُ كِرَاعَةُ وَقَبِيلُهُ بِالنَّصْبِ وَزَمِيرُ الشَّانِ لَا يُعْطَفُ عَلَيْهُ سمجھا رہی بات یہ بات سمجھا رہی کی نہیں چلیے اس کے بعد اور ایک جو صورت ہے جمعُ الْآقِلَات یعنی ہمارے پاس تقسیم پائے جائے تھی کس کی آقل اور گہر آقل یہ لیونگ اور نون لیونگ نہیں ہے بلکہ آقل اور گہر آقل کا جیسے آپ حاضہ حاضی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اشارہ میں اپنے قواعد پڑے ہیں کہ آپ آقل کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں گہر آقل کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں اس طرح مَا اور مَن کا قائدہ آپ نے پڑھا ہے کہ مَن آپ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں آقل کے لیے گہر آقل کے لیے مَا لَا يَعُودُ عَلَيْهِ الزَّمِيرُ غَالِبًا إِلَّا بِالسِّيغَةِ الْجَمْعِ سَوَعَن قَانَ لِلْكِلَّةِ اَوْ لِلْكَسْرَةِ فرماتے ہیں جو آقلات ہوں گی تو ان کے لیے جو ضمیر ہوتا ہے ضمیر کی دلالت کو پیش کیا جاتا ہے سیگِ جمع میں پھر چاہے وہ جمعُ الْكِلَّةِ ہو یا کَسْرَةِ ہو جمعُ الْكِلَّةِ تین تک اور اس کے بعد زائد کم اور جمع میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ایک دو واحد تصنیہ اور اس کے بعد جمع اب جمع میں یا تو کسرت ہو سکتی یا قلت بھی ہو سکتی ہے بات سمجھا رہی ہے مثال کے طور پر وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعَنَ یہاں پر یُرْزِعَنَا میں کیا ہے جمع کا سیگا ہے اسی طرح وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ جمع کا سیگا ہے اب اس میں صرف جو استثنہ ہے وَهَوَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا مُتَحَرَات ٹھیک ہے اب یہ ایسے کیوں ہوتا ہے ایکسپشنز کیوں بنتی ہے تو یہ علمِ بلاغہ کا موضوع ہے ٹھیک ہے اس کے برعکس اب اگر غیر آقل جمع ہو غیر آقل دیکھیں وہاں پہ کیا ہم نے کہا آقلات جو ہے پھر اب وہاں چاہے جمع کسرت والا ہو یا کلت والا ہو ہر ایک جگہ ضمیر جمع کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے چاہے جمع کلہ ہو یا جمع کسرہ ہو ضمیر کون سا استعمال ہوگا جمع والا ٹھیک ہے اس کے برعکس جو گیر آقل ہے گیر آقل میں فَالْغَالِبُ فِي جَمْءِ الْقَسْرَةِ الْإِفْرَادِ گیر آقل میں اگر جمع کسرہ ہو ٹھیک ہے تو ضمیر وہاں پر واحد استعمال ہوگی بات سمجھا رہی ہے اور اس کے برعکس وَفِي الْقِلَّةِ جَمْعَ اور اگر جمع کلہ ہوگا تو وہاں پر ضمیر جمع والی استعمال ہوگی دیکھیں اس کی مثال اچھی قرآن مقدس میں یہ ہے اِنَّ اِدَّتَ الشُّهُورِ اِندَ اللَّهِ اِسْنَ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْحَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ دیکھیں یہاں پر شہور شہر کیا ہے واحد اس کے بعد اس کا جمع القلہ کیا بنتا ہے اشہر اور اس کے بعد شہور جمع القصرہ اب یہاں پر منحا اس میں حا کہاں کی جانب لوٹتی ہیں ترجمہ کیا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے بارہ بارہ مہینے اللہ کی کتاب میں ان کی تعداد اس دن سے جب نے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو یہاں پر منحا سے کہاں کی جانب اشارہ ہے شہور کی جانب منحا اربعاتن خرم اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے ان میں سے چار خرمت والے ہیں تو ان میں سے کن میں سے بارہ مہینوں میں سے بات سمجھا رہی ہے تو ہم نے کہا شہور کیا ہے شہور جمع القصرہ ہے لیکن اس پر درادت کے لئے جو زمین استعمال کی گئی وہ واحد ہے قائدہ وَأَمَّا غَيْرُ الْعَاقِلِ فَالْغَالِبُ فِي الْجَمْءِ الْكَسْرَةِ الْإِفْرَادِ جمع القصرہ کے وقت ضمیر جو استعمال ہوگی وہ مفرد ہوگی اب اسی آیت کو آگے دیکھیں یہاں اب چار کو تو نکالا گیا باہر خرمت والے کتنے ہیں چار اب یہاں کہا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنْفُسَكُمْ تو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یعنی خرمت والے مہینوں کے جو جو پابندی آئید ہوتی ہیں تو یہاں پر اب ہنہ خنہ والی جو ضمیر ہے اس کی دلالت کہاں کی جانب ہے چار مہینوں کی جانب اربعاتن حرم بات سمجھا رہی ہے اوپر میں جو منحام ضمیر ہے اس کی دلالت شہور کی جانب ہے نیچے خنہ کی دلالت جو ہے وہ کہاں کی جانب ہے اربع تو بات کیا سمجھائی کہ گیر آقل جمع جب ہوگا گیر آقل جمع کی صورت میں اگر جمع قلت جمع قصرت ہے تو ضمیر مفرد استعمال ہوگا اور اگر جمع القلہ ہے تو ضمیر جمع استعمال ہوگا بات سمجھا رہی ہے ایک اور بر بیان کرو دیکھیں قائدہ کیا ہے وَأَمَّا غَيْرُ الْعَاقِل جہاں تک گیر آقل جمع کا تعلق ہے ٹھیک ہے اس میں قائدہ یہ ہے فَالْغَالِبْ اس میں غالب یہی ہوتا ہے کہ فِي جمع القصرہ کہ اگر جمع القصرہ ہے تو وہاں پر ضمیر کیا ہوگا الافراد مفرد ٹھیک ہے وَفِي الْقِلَّتِ الْجَمع الْتَا اور جمع القلت کے وقت کیا ہوگا جمع کا سیگہ ہوگا ضمیر جمع والی استعمال ہوگی اسی لئے ہم نے یہاں بر بیان کیا اس آیت میں شہور جو ہے شہور جمع القصرہ ہے ٹھیک ہے اس پر دلالت کرنے کے لئے ضمیر جو ہے ہا ہا کون سی ضمیر ہے مفرد تو جمع القصرہ پر دلالت کرنے کے لئے مفرد ضمیر استعمال کی گئی اب اس میں سے اربعاتن خرم چار خرمت والوں کو مہینوں کو بیان کیا جا رہا ہے تو ان پر دلالت کرنے کے لئے خنہ کی ضمیر استعمال ہوئی خنہ کیا ہے جمع ہے نا ضمیر ہا ہما خنہ تو خنہ کے ذریعے سے جمع القلہ پر دلالت کی گئی بات سمجھا گئی قائدہ واضح ہے تو اس کے برقص جو ہم نے اس سے پہلے کہا تھا اگر آقلات ہوگی تو آقلات میں ہر حالت میں چاہے جمع قصرت ہو یا قلع ہو تو ہر حالت میں جمع ہی ہوگی ضمیر جمع والی ہی استعمال ہوگی بات سمجھا گئی اسی لئے تصنیہ کے وقت بھی جمع آیا اور جمع جمع القصرہ کے وقت بھی جمع کی ضمیر آگئی ٹھیک ہے اچھا آخری قائدہ یہ ہے اِذَ اجْتَمَعَ فِي الزَّمَائِرِ مُرَعَاتُ اللَّفْزِ وَالْمَعْنَى بُدِعَ بِاللَّفْزِ سُمَّ بِالْمَعْنَى حَازَ خُوَ الْجَعَذَتُ فِي الْقُرْآنِ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ہوگا کہ اگر جمع ہو جائے ایسی صورت جمع ہو جائے کہ جہاں پر زمین کی دلالت مانا پر بھی ہو اور لفظ پر بھی ہو بات سمجھا رہی ہے یہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک صورت میں پڑھی تھی کہ کلالہ کے وقت آیت القلالہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وہاں پر مانا کی رعایت کی گئی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کبھی کبھار یہ صورت بنتی ہے کہ لفظ اور مانا دونوں پر زمین کی دلالت کا امکان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں بدع باللفظ تو پہلے لفظ کی رعایت یعنی مادنظر رکھی جاتی ہے سمع بالمانا اس کے بعد مانا مطلب کیا ہے اس کا فرم مثال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِ مُؤْمِنِينَ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سمجھا اچھے سے اور لوگوں میں سے باز وہ ہے مَنْ يَقُولُ يَقُولُ جو ہے یہ واحد ہے تصنیہ ہے جمع ہے کیا ہے واحد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ يَقُولُونَ نہیں ہے يَقُولُ ہے واحد ہے ٹھیک ہے اب نیجے جو بیان کیا گیا ضمیر جو لائی گئی وَمَا هُمْ ضمیر کون سا استعمال ہوا جمع کا اب یہاں پر کیسے مطابقت پائی جائے اب خوم کی دلالت کہاں کی جانب ہے دیکھئے فرمایا گیا کہ پہلے کیا ہوگا اولاً بِعَتِبَارِ اللَّفْزِ سُمَّ جُمْعَع بِعَتِبَارِ مَعْنَا پہلے جو ہے پہلے والے میں ضمیر میں لفظ کی مراد کی گئی جو يَقُولُ مَنْ ضمیر ہے نا وہاں پر من کی مراد سامنے لکھی گئی اب اس کے بعد خوم والی جو ضمیر ہے اس میں مَعْنَا کی مراد رکھی گئی سمجھاری بات اسی لئے کہا گیا کہ پہلے لفظ کے اعتبار سے دلالت دیکھی جائے گی یعنی يَقُولُ مَنْ دلالت کس کی ہے لفظ کی اور هُمْ مَنْ دلالت کس کی ہے مَعْنَا کی بات سمجھاری ہے اسی طرح یہ متعدد مقامات پر ہے قرآن میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَئِكَ وَجْعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ دیکھیں یہاں پر بھی وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ کے ذریعے سے کس پر دلالت ہوگی جی آگے وَجْعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَنْ میں لفظ کی مراد پیش نظر ہے اور ہُمْ میں مَعْنَا کی مراد پیش نظر ہے اسی طرح ہر ایک جگہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي اَلَا فِلْفِتْنَةِ دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر ساقاتو کے بدلے ساقاتا ہونا چاہیے تھا اَلَا فِلْفِتْنَةِ ساقاتا کیونکہ پیچھے واحد کا سیگہ ہے لیکن سامنے جمع کا سیگہ استعمال ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ پہلے میں لفظ کی مراد کو مد نظر رکھا گیا ہے اور دوسرے میں مَعْنَا کی مراد کو مد نظر رکھا گیا ہے تو یہ قرآن مقدس میں یہ اکثر یہ اسی طریقے پر پایا جاتا ہے کہ جب لفظ اور مَعْنَا کی دلالت ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہاں پر پہلے ہم لفظ کی یعنی مراد کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد مَعْنَا کی بات سمجھا رہی ہے تو یہ آپ ایک اور بار سنیں سارا اور اسے عالتکان سے بھی دیکھیں تو انشاءاللہ چیزیں واجہ ہو جائیں گی تو اس سب باتوں کو سامنے لکھتے ہوئے نظم کی جانبائے سلسلت المتوم صفحہ نمبر پینتالیس تو فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ وَمِنْهُمَا يُرْعَى لَدَ الزَّمِيرِ مِمْ مَرْجَعِنْ تَقْدِيمُهُ تَاخْحِيرِ اور بعض قواعد وہ ہیں جن کی رعایت جن کو زمیر کے وقت دیکھا جاتا ہے جس میں سے ایک قائدہ کیا ہے زمیر کا مرجع تلاش کرنا تو وہ یا تو مقدم ہو سکتا ہے مؤخر ہو سکتا ہے یا تو التظامی طور پر موجود ہو سکتا ہے سیاق سے اسی طرح اَوْ لَفْزُهُ قَتْ یا تو کبھی کبھار صرف لفظ کی رعایت ہوگی یا کبھی کبھار مانا کی رعایت ہوگی تو فرماتے ہیں اَوْ لَهُ وَالْجِنْسُ قَدْ عَنَاهُ یا کبھی کبھار لفظ تو ہوگا لیکن جنس مراد ہوگی جیسے گزشتہ درس میں ہم نے بیان کہ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ٹھیک ہے بِهِمَا کے ذریعے سے اگنیاں اور فقراء کی جنس پر دلالت کرنا مراد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَمُفْرَدُنْ اَوْ مُسَنَّ اَوْ يُرَالِمَا لَا بَسَ مَرْجِعًا وَجَا مُسْتَخْدَمَا یہ جو ہم نے بیان کیا شروع میں کہ یا تو کیا ہوگا وَمُفْرَدُنْ اَوْ مُسَنَّ یا تو مُفْرَد ہوگا یا مُسَنَّا ہوگا یا یہ مُلَابَسَة جو ہم نے یہاں بیان کی اس والے سلائیڈ میں إِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاها ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں لَا بَسَ مَرْجِعًا وَجَا مُسْتَخْدَمَا تو باب الاستخدام کے حوالے سے بھی ہم نے بات بیان کی لَا تَسْأَلُواً عَشِيَعًا اِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوءُكُمْ کے حوالے سے تو فرماتے ہیں إِلَّا لَدَى الْمُضَافِي وَالْمُضَافِئِ إِلَي فَالْزَمِيرُ لِلْمُضَافِي سوائے مُضَاف مُضَافِئِ إِلَي اگر استعمال ہوا تو وہاں پر مضاف کی طرف اشارہ ہوگا وَحَاقَ ذَاتْ تَوَافُقُ الزَّمَائِرِ فِي مَرْجِعٍ حَزَارَةِ تَنَافُرِ اسی طرح توافق الزَّمَائِرِ کا جو مسئلہ آیا تو یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ اگر اقرب المذکور اور توافق کے درمیان اختلاف کی صورت ہو تو وہاں پر کس چیز کی ریایت زیادہ ہوگی توافق کی وَحَاذَا تَوَافُقُ الزَّمَائِرِ فِي مَرْجِعٍ حَزَارَةِ تَنَافُرِ آگے فرماتے ہیں اِن لَاکَ جَعْلُهُ لِغَيْرِ شَعْنٍ قُدِّمْ فَالزَمِيرُ لِلْشَيْطَانِ ٹھیک ہے تو ہم نے زمیر الشان کے قواعد بیان کی اور ہم نے کہا کہ یہ والی آیت ہے کی اِنَّهُ يَرَاكُمْ خُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ اس میں یہ زمیر الشان ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح فرمایا فِي اِنَّهُ يَرَاكُمْ کس والی آیت میں اسی اِنَّهُ يَرَاكُمْ والی آیت میں فرماتے ہیں وَيُجْمَعُ فِي الْلَفْظِ مَا لِلْآقِلَاتِ يُرْجِعُ اور اگر آقِلات ہوں گی جمعُ الْآقِلَات تو وہاں پر کون سی زمیر استعمال ہوگی جمع کی ہے نا وَيُجْمَعُ اور زمیر جمع والی استعمال ہوگی کہاں پر اس لفظ میں جو آقِلَات کے لئے ہو ٹھیک ہے ہاں اَي مُتْلَقًا فِي غَيْرِ آقِلٍ اَجْمَعِ اور فِي قِلَّتِ فِي قِلَّةِ فُرُود بِكَسْرَةٍ تِنْتَعِ تو فرماتے ہیں اس کے برعکس جو گیر آقِل ہوگا گیر آقِل میں ہم نے جمعُ الْقِلَّة اور جمعُ الْقَسْرَة میں کیا فرق ہوگی قِلَّة کے وقت جمع والی زمیر استعمال ہوگی اور کسرت کے وقت مفرد والی زمیر استعمال ہوگی ٹھیک ہے تو آخری شاعر میں فرماتے ہیں قُدِّم رَعِيُ اللَّفْزِ فَالْمَعَانِ حَازَ هُوَ الْجَادَتِ فِي الْقُرْآنِ اور جہاں پر لفظ اور معنی دونوں کی رعایت جمع ہو تو وہاں پر لفظ کو مقدم ٹھہرائے جائے گا اور اس کے بعد معنی کی رعایت ہوگی اور یہی قرآن مقدس میں پایا جانے والا طریقہ ہے دیکھیں یہ الفاظ بھی اتقان سے ہی ہیں اس قائدے کو دیکھیں اِذَجْتَمَعَ فِي الزَّمَائِرِ مُرَعَاتُ اللَّفْزِ وَالْمَعَنَى بُدِعَ بِالْلَّفْزِ سُمَّ بِالْمَعَنَى حَازَ هُوَ الْجَادَتُ فِي الْقُرْآنِ بات سمجھ آئی دیکھیں یہ مجھے معلوم ہے کسی حد تک یہ مسائل تھوڑا بہت پیچیدہ معلوم ہوتے ہوں گے کیونکہ اس کے لئے بنیادی طور پر عربی گرامر سے جو خطہ بیان کرنے میں ہوئی ہو اللہ رب العزہ درگزر فرمائے تو یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ ایک اور بار سنیں ویڈیو کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد الاتقان سے بھی دوبارہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں حَازَ مَعْئِنْدِ وَاللَّهُ تَعْلَى عَالَمْ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَآقِرُ دَعْوَهَنَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ المنار 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 امین المفن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن